ناظرین آج آپ کو ملوانے جا رہا ہوں ایک ایسے نوجوان سے کہ ڈیڑھ سو الفاظ میں ڈیڑھ سو انداز میں خطاتی کرتے ہیں اور اتنی خوبصورت خطاتی کرتے ہیں کہ بہت سارے خطاتی کے ماہر جو ہیں وہ دیکھ کے حیران رہ جائیں کہ یہ جو خطاتی کرتے ہیں وہ کیسے کر لیتے ہیں اچھا مجھے بتائیے گا جب آپ گھر سے بھاگ کے خطاتی کرنے جاتے تھے تو آپ کے بھائی آپ کو کس چیز سے مارتے تھے تھپڑ سے مار پڑتی تھی جوتیوں سے مار پڑتی تھی ہیں ڈنڈوں سے اچھا مجھے بتائیے گا میں آپ کو ابھی تک نوجوان کہتا رہا آپ کی صحت کا راز کیا اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان مجاہد الحسن آپ کی خدمت پر حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کا پاکستان ناظرین آج آپ کو ملوانے جا رہا ہوں ایک ایسے نوجوان سے کہ ڈیڑھ سو الفاظ میں ڈیڑھ سو انداز میں خطاتی کرتے ہیں اور اتنی خوبصورت خطاتی کرتے ہیں کہ بہت سارے خطاتی کے ماہر جو ہیں وہ دیکھ کے حیران رہ جائیں کہ یہ جو خطاتی کرتے ہیں وہ کیسے کر لیتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں زاہد صاحب ان سے جانتے ہیں کہ اصل میں خطاتی ہوتی کیا کیسے خیال آیا کہ خطاتی کرنے چاہیے انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اب زندگی کیسی گزار رہے ہیں تمام تر تفصیلات انہی سے جانتے ہیں اسلام علیکم جی وآلیکم السلام سار کیسے ہیں آپ خیرت سے ہیں مجھے بتائے گا کہ اصل میں خطاتی ہوتی کیا ہے اور کیسے خیال آیا کہ خطاتی کرنے چاہیے خطاتی مجاہد بھائی اصل میں خوش خطی کا نام ہے اور یہ انبیاء کا شیو ہے انبیاء اور علماء کا شیو ہے خطاتی بہت عظیم چیز ہے یہ اور میرے دل میں خیال بس یہ آپ کہلیں کہ قدرتی ہے چیز ہے جو میرے دل میں خیال آیا یہ انیس سو انانوے کی بات ہے چاہ سے باتی سال پہنتی سال پیچھے ہم چلے جائیں تو میں سکول جایا کرتا تھا اور میں نے سکول ہی میں ایک بیراؤن رنگ میں نے بنایا ہوا تھا ایک ڈبے میں چھوٹی کے بعد میں دیواریں لکھتا تھا تو میرے بڑے بھائی آکے میں چھوٹا تھا تھا داڑی بھی نہیں تھی چہرے پہ چھویں ساتویں پانچویں میں پڑھتا تھا میں تو میرے بڑے بھائی آتے تھے کہتے تھے یار مین روڈوں پہ دیواریں وہ لکھی ہوتی ہیں اور تمہارے کپڑوں پہ اکثر بیراؤن رنگ کی چھینٹے ہوتی ہیں وہ دیواریں کون لکھتا ہے میں کہتا تھا جی وہ میں لکھتا ہوں تو مجھے مار پڑھنا شروع ہو گئی گھر سے انہوں نے کہا یہ اس کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں ہے یہ دیواریں لکھتا ہے جا کر وہ میں کوشی کرتا تھا خطاتی سے لکھوں گھر والوں نے بڑا سمجھایا جب میں باز نہ آیا تو پھر انہوں نے ہمارے گرین ٹاؤن ہی میں قریب ہی ایک عظمت چوک پہ ایک خالی صاحب ہوتے تھے استاد وہ چھوٹا سا مجھے پھر انہوں نے وہاں ڈال دیا پھر میں نے وہاں خطاتی استاد نے سبق دینا میں نے لکھنا پھر میں کچھ حرصہ ان کے پاس رہا میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں نے استادوں کے پاس بڑا کم وقت گزارا باقی میری اصل میں کاری گریہ اور میری صلاحیت ہی جو میں کام سیکھا ہوں ایسا نہیں ہے میں خالی صاحب ہیں ایک اور رائی وینڈ کے خالی صاحب ہیں ایک دو غلام رسول صاحب ہیں ایک دو اور استاد ہیں جن کے پاس میں نے تھوڑا تھوڑا وقت گزارا لیکن میں نے فوری دکان کر لی مطلب ابھی سو فیصد میں نے کام بھی نہیں حاصل کیا ابھی بیس فیصد کہلیں میں نے سیکھا میں نے دکان کر لی تو دکان کرنے کے بعد بہت سے گاکوں کے مجھے ایڈوانس واپس کرنا پڑے کسی کو کام پسند نہیں آتا تھا لیکن میں نے ہمت نہیں آری میں لگا رہا لگا رہا آج آپ بھائیوں کی دعاوں کے صدقے جو بڑے بڑے پینٹروں سے ڈرائنگ نہیں ہوتی تو مجھے بولاتے ہیں کہ جناب آپ یہ ڈرائنگ کر دیں یہ کر دیں وہ کر دیں الحمدللہ اچھا مجھے بتائے گا جب آپ گھر سے بھاگ کے خطاتی کرنے جاتے تھے تو آپ کے بھائی آپ کو اور لاتے بھی پڑی ہیں اور تھپڑ بھی پڑے ہیں ہاں جی لیکن میں نے ہمت نہیں آرہی مجھے ایک بار نہیں پڑی مجھے کئی بار پڑی ہے مار کہ صرف پڑھائی کریں چھوڑیں اس کام کو لیکن میں نے کہا جی میں نے کرنی ہے خطاتی میں نے خطات بننا ہے تو مجھے واقعی جو ہے نا تین چار بار مار پڑی ہے بڑے بھائی سے مجھے بتائے گا کہ جب آپ خطاتی میں آگے اس فیلڈ میں آگے اس فیلڈ میں ویسے یہ بہت بڑی فیلڈ ہے اور بہت وسیع ہے یہ فیلڈ لیکن جب آپ اس فیلڈ میں آئے تو جب آپ کو پہلا آپ کے پاس کسٹمر آیا وہ کسٹمر کیا تھا اور کیا لے کے آپ کے پاس آیا اور جب آپ کو اس سے پیسے ملے یعنی کہ جو آپ کی آمدنی تھی اس سے آپ نے کیا کیا تھا ہاں جی مجھے یہ سوال آپ نے بڑے ہی زبردست سوال کی ہے یہ میں نہیں بھول سکتا اپنا پہلا جو کہا کہ وہ ایسا تھا کہ میں اسی تنا دیواریں لکھ رہا تھا باہر تو ایک صاحب ملے انہوں نے کہا میرا سکول ہے مسلم پبلک سکول مجھے آج تک میں نہیں بھولوں گا بہت پرانی بات ہوگی ہے مگر میں نہیں بھولوں گا مسلم پبلک سکول کی دیواریں لکھنی ہیں میں نے کہا کتنی لکھنی ہیں اس نے کہا 20-25 تھی شاید کوئی اور کتنے پیسے میں نے کہا آپ اتنے پیسے دے دیجئے گا تو میں نے اپنے امی اببو کو بغیر بتائے باہر سے اس بندے سے 100 روپیا لیا میں نے رنگ لیا ڈبے شبہ تیار کر کے بھورش لے کے میں صبح 9 بجے نکلا ہوں رات 9 بجے آیا جب میں 9 بجے آیا تو میری امی اور اببو سین میں ڈنڈا لے کے بیٹھے ہوئے تو لڈڈوں تھی لڈڈوں انہوں نے سین میں رکھیو تھی دونوں کھیل رہے تھے اور ڈنڈا ساتھ رکھا تھا کہ آج زائد کی غیر نہیں ہے لیکن میں امی ہماری جو تھی وہ جلہ بجنور کی تھی انڈیا کی تو پان کھاتے ہیں آپ کو پتہ ہے اردو بولنے والے اکثر تو میری والدہ پان کھاتی تھی اب مجھے پتا تھا امی نے بہت غصے میں ہونا ہے اب میں نے اس غصے کو پجھانے کے لیے پہلے اپنے بازار سے میں نے تین امی کے پان کھریدے دو سو روپے اس بندے نے مجھے دیئے امی کے پان کھریدے یا امی کے لیے پان کھریدے امی کے لیے امی کے لیے امی کے لیے کھریدے تین پان اور میں گھر آیا بڑی مجھے ڈانٹ پڑی میں نے فوری امی جی کو امی آپ کے لیے میں پان لائے ہوں اور جیب میں سے فوری میں نے پیسے نکال کے دیئے تو وہ حیران ہو گئی ہے پیسے تو کہاں سے لائے رنگ پہ تو میرے کپڑے تو رنگوں رنگ ہوئے ہوئے تھے تو وہ پھر میں نے بتایا میجی ایسے میں سکول کا ایک کام تھا وہ ملے بھی ربو کا کچھ سا می نے ڈھنڈا کیا یہ پہلا میرا گھاگ تھا اور اس کے بعد پھر چل سو چل پورے پاکستان میں الحمدللہ ہر جگہ پہ پشاور چھوڑ دیں باقی ہر جگہ میں نے کام کیا اور زیادہ سرکاری دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہے پورے پاکستان مجھے بتائیے گا کہ جب آپ خطاتی کرتے ہیں کتنی طرح کی کتنے انداز میں خطاتی کر لیتے ہیں اور آج تک کتنی طرح کی سینریز بنا چکے ہیں ہاں جی مجاہد بھئی میں ماشاءاللہ دیڑ سو سے زائد انداز ہیں خطاتی کے جو میں کر لیتا ہوں جس میں خطے رکہ ہے خطے جامی ہے خطے سلس ہے خطے نستالیک ہے خطے کوفی ہے خطے کوفی جدید ہیں یہ وہ خطیں جو نایاب ہیں اب ہمارے ای شعبے کے لوگوں سے ہم پوچھیں نا فلان خط کون سا ہے تو اس کو نہیں پتا ہوگا تو یہ اللہ کا کرم ہے ان خطوں پہ آپ کے بھائی کو میں بہت ابور تو نہیں کہہ سکتا لیکن اتنا ہے کہ اگر استاد جو ہیں ایس شعبے کے اگر میری وہ خطاتی دیکھیں تو الحمدللہ وہ محبت بھری نگاؤں سے ہی دیکھتے ہیں کہ بچے کو حاصل ہے الحمدللہ اچھا مجھے بتائیے گا میں آپ کو ابھی تک نوجوان کہتا رہا آپ کی صحیحت کا راز کیا ہے نوجوان نہیں بزرگی کی طرف چلے گئے ہیں اب تو وائٹ وال ہو گئے ہیں صحیحت کیا ہے حضرت بس سے شکر ہے اللہ تعالیٰ کا یہ صحیحت جو ہیں انسان کو خوشیاں جو ہے بھوڑا نہیں ہونے دیتی تو یہ بچے ہیں ہمارے آپ جیسے بھائی ہیں ہمارے گھر والے ہیں محبت پیار سے زندگی گزارنے ہیں گھر میں تو یہی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا راز ہے کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں آپ ہاں جی خوراک اپنی بہت کم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ خوراک کا راز میرا ماشاء اچھا مجھے بتائیے گا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے ٹیک ہے آپ جتنا مرضی اچھا کام کر لیں آپ کو شراہہ نہیں جاتا کیا کہنا چاہیں گے جی یہ دیکھیں اب صرف میں ہی نہیں فنکار ہزارہ شعبہ جات میں بڑے بڑے فنکار ہیں پاکستان میں مگر یہاں رولے ہوئے ہیں رولے ہوئے ہیں کوئی سرپرستی نہیں ہے جیسے آپ کے اندر ایک بولنے کا انداز ہے زبردست سب کو پتا ہے مجھاہید بھائی کوئی ترین اینکر ہے ماشاء اللہ جیسے ہم جیسے لوگ ہیں مگر یہ ہے کہ کوئی ہماری شعبہ جات کے اوپر کوئی سرکاری سرپرستی نہیں ہے ہم جیسے کئی ایسے فنکار ہیں جو بیچارے آج پاپڑ لگا رہے ہیں اور بہترین کرتا آتے ہیں سیل مینی کر رہے ہیں دکانوں پر تو یہ تو ایسا شعبہ انبیاء کے اس کے اوپر تو سرپرستی ہونی چاہیے اور دیگر شعبے جاتے ہیں ہر طرح کے آخر میں اگر ہماری حکومت ہے پاکستان کو کوئی آپ میسیج دینا چاہتے ہیں یا اپیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں ہاں جی اپیل یہی ہے جو فنکار لوگ ہیں ان کی قدر کی جائے یہ ملک و ملت کا سرمایہ ہوتے ہیں آج اگر ہمارا کام کوئی اندرون ملک یا بیرون ملک لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کے فنکار ہیں جی یہ لوگ پاکستان کے خطاعت ہیں اگر ہم کوئی الیکٹرونک چیز بناتے ہیں کوئی شعبے کا بند ہے تو اگر وہ پاکستان نہیں ہے تو پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے تو افراد سے ملک کا نام روشن ہوتا ہے اور جب ملک کا نام روشن ہوتا ہے تو ملک کے جو آلہ کار لوگ ہیں ان کا کام بنتا ہے ان کے اوپر دستشفقت رکھیں اچھا مجھے بتائیے گا کہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ آپ کے فن کو سرہنا چاہیں یا آپ کو دیکھنا چاہیں تو کیسے رابطہ کر سکتے ہیں آپ سے کام کیسے کروا سکتے ہیں ہاں جی مجاہد بھئی میرا یوٹیوب چینل ہے اکرہ آرٹس کے نام سے اور اس میں میری تمام جتنی بھی پینٹنگز میں بناتا ہوں خطاتی کرتا ہوں لکھائی کرتا ہوں سینریز بناتا ہوں پور ٹریڈ تیار کرتا ہوں اس میں تھیری ڈی میرا ورک بہت زیاد ہے اور خطاتی بہت زیاد ہے تو میرا اکرہ آرٹس کا چینل ہے یوٹیوب پر تو اس کا وہ ویزٹ کریں انشاءاللہ تو ہر طرح کا جو میرا فن ہے وہ نظر آئے گا جی ناظرین آپ نے دیکھا زاہد صاحب میرے ساتھ موجود تھے اتنی خوبصورت خطاتی کرتے ہیں اور ڈیڑھ سو سے زاہد انداز میں خطاتی کر کے پاکستان کا نام روشن کر چکے ہیں ان کا نمبر سکرین پر چل رہا ہے اگر آپ ان سے خطاتی کروانا چاہتے ہیں یا کسی بھی قسم کا کام کروانا چاہتے ہیں تو آپ دیئے گئے نمبر پر ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان سے کام کروا سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجاہد الحسن کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سب کا پاکستان اللہ نگے بان